جو میڈیسن کی دکانیں ہماری ان کو میں وارننگ دینا چاہتا ہوں میرے علم میں یہ بات لائی گئی ہے کہ یہ اس جب یہ کرونا وائرس کا ایشو نہیں تھا تو اس وقت یہ لوگوں کو دس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ دیتے تھے اور کم کم سڑھ سات پرسنٹ ڈسکاؤنٹ دیتے تھے میرے علم میں یہ بات لائی گئی ہے کہ انہوں نے یہ ڈسکاؤنٹ دینا بند کر دیا ہے تو یہ کسی صورت میں بھی حکومت یہ بات جو ہے برداشت نہیں کرے گی تو میں ان میڈیسنکل سٹورز والوں کو وان بھی کرتا ہوں اور مشورہ بھی دیتا ہوں کہ ہمارے صبر کا امتحان نہ لیں اللہ تعالیٰ کی آپ کے مربانی ہے کہ آپ کا بزنس اب بھی چل رہا ہے آپ لوگوں نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم پانچ پرسنٹ پر کام کریں گے ہم پرافٹ کے بغیر بھی کام کر رہے ہیں لیکن اب جو مجھے خبریں آ رہی ہیں وہ ٹھیک نہیں آ رہی تو ہم اگر آپ باز نہ آئے تو پھر آپ کے خلاف سخت ایکشن ہوگا ڈسکاؤنٹ کم از کم دس پرسنٹ دینا شروع کریں اور اگر آپ ڈسکاؤنٹ نہیں دیں گے تو پھر آپ کے خلاف ایکشن ہوگا اور آپ کے جو لیسنس ہیں وہ بھی کینسل کیے جا سکیں گے عوام پہ مصیبت ہے عوام پہ قیامت ٹوٹی ہوئی ہے اور تم پرافٹ بنانے کے چکر میں ہو تو میرا خیال ہے کہ میری بات اگر جو سن رہی ہیں تو آپ ان کو سنا دیں جا کے کہ آئی آئی ام سیریس میں جب میری دفعہ پچھلے میرے پاس آئے تھے تو میں نے ان کو پورا ہیلپ کیا تھا ان کو فسلیٹیٹ کیا تھا اور مجھ سے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم پرافٹ نہیں کمائیں گے ہم پانچ پرسنٹ پہ کام کریں گے ہمیں اگر کاسٹ پہ بھی کام کرنا پڑا تو ہم کاسٹ پہ بھی کریں گے کہتا ہوں کہ نہ کریں یہ ورنہ حکومت حکومت ہوتی ہے اور پھر ہم عوام کو لوٹنے کی کسی کو اجازت نہیں دے سکتے یہ پرائم منسٹر کا واضح پیغام ہے کہ جاہے وہ کس خیرہ اندود ہے یا پرائیس زیادہ لیتا ہے اس کے لیے ہمارے پاس معافی جو ہے وہ نہیں ہے